اسلام علیکم میں مطلعہ وبرکاتہ ہو آپ سب کو ہمارا خاص سلام ہوں میں مصطفیٰ مدینی ہمارے فرید بھائی اور ہمارے جو ویڈیو لے رہے ہیں ہمارے ساتھ بھائی ہے عرب ہے ماشاءاللہ ہم یہاں پہ ایک اچھے مقصد سے بیٹھے ہیں اصل میں میرے اندر یہ خواہش ہوئی کہ بھائی سب لوگ دنیا میں کھاتے پیتے بناتے اور خوش ہو بھی چلی آتے مگر میرے اندر خواہش یہ کہ بھائی جیسے ہمارے دادا کے دادا دادا کے دادا نہیں رہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ میرے کو اس کی خبر میں میری اپنی خبر میں وہ آکسینڈ رن کے مرے کو سواب ملے سواب ہے جایا کوئی عمل کرے نہیں کرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ایسا کام کروں اور اس کام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بھائی اس کے میں جائے کوئی ٹیم ورک ہو کہ بھائی ہم سب مل کے ایسے لوگاں ہو امیری بھی ہو غریب بھی ہو پڑے لکے ہیں نہیں پڑے لکے سب لوگاں سب ایماندھا دو تو ہم سب مل کے کام کر سکتے ہیں اور جب میں کام کریں گے تو کئی لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے اب مثال کے طور پر اب ہم کسی کو بلے کہ بھائی ایک لاکھ دے دو میں کچھ لگاؤں گا اکثر لوگاں کر رہے ہیں لو ایک لاکھ اور میں چھے مہینے کے بعد آتا ہوں آپ ملٹی ملینر ہو جانا کچھ لوگاں آؤ ہے کچھ لوگاں کھا لیے جن لوگوں کی اندھا تڑپ تھی بھوک تھی ڈیڈیکیشن تھا ایک وہ لگاں جذبہ تھا وہ لگاں کرنے کے لئے اور ایسے کئی سٹوری سے اور جو لوگوں کے در کچھ تھا ہی نہیں کھا لیے بیٹھ گئے ختم کریں ایک بوچ ہے گئے تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب ہم اچھی سونچ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ویشن دے دیتا ہم مثال کے طور پر ایک میں ایک میرا ایک ایک آئیڈیا ہے یا میرا ایک Oham ہے یا میرا ایک ڈریم ہے یا میرا ایک سپنا یا ایک کچھ کرنا چاہا ہوں تو میں اگر فرید بھائی کو بتایا یا فری بھائی کا وہ ڈریم ہے انہوں نے بتو دیا تو میری نیت خالاب ہو گئی بھائے وہ کروں گا تو جھ بھنوں سے زیادہ روشن اس میں نہیں آئی نہیں کیونکہ اندر کا جو وزین ہے اندرے میں دیکھ رہیں گے جو روشن disc ว зр ya وہ فرید بھائی دیکھ سکتے میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ وزن ان کا ہے ان کا سپنا ہے میں ان کے سپنے کو لے کے چھوڑا کے میں اچھا دیکھا میں کام کروں گا جبنوں سے زیادہ روشنی نہیں آسکتی لہذا وہ آگے نہیں آسکتا کیونکہ اندھیرے میں دیکھنے کی سہن چکتی اندھیرے میں دیکھنے کا جو پاور ہے ویجن ہے وہ ان کے پاس ہے کیونکہ ان کا سپنا ہے اور ان کا ویجن ہے اور ان کو اللہ نے وہ دیا ہوا ہے اور اگر ہم کو کرنا ہے تو ہم کو ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے تب ہی ہم وہ لکش کو پراک کر سکتے ہیں لکش کو ہم چھی سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں کراس کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے ہم کو ایسے لوگاں چاہیے جن کے پاس ڈیلنٹ ہے ہم کو ان کی ان کی لیڈرشپ میں کام کریں یعنی بھائی میں پیسے والا ہوں میں دیماغ والا ہوں میں پڑا لکھا ہوں میں سمجھدار ہوں میں بڑے خاندان کا ہوں میں یہ ہو یہ کچھ بھی نہیں چھتا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگاں انڈیا کے باہر چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو ایم بی اے ہو ایم سی ہو کیا بھی ہو بیچارے ہیلپر کا کام کر رہے ہیں اور بیچارے جو ہے آپ کے پیٹل بینک میں پیٹل پمپ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور لیبر کا بھی کام کر رہے ہیں ہائیلی کاریفیڈ لوگاں اگر آخر بندوں کے ہاتھ میں رس لکھا ہوتا تو بے خوف لوگ بھوکیں مار جاتے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بددو لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نیا تھا لیکن اللہ نے انہوں نے سرائے دیئے ان کو سائن دس سائن بی سائن ایس دس ایس بیس ایس ایس کام کرنے والے لوگ ہیں ہائیلی کالیفیڈ ان کی انڈر میں واجب پرینک مریجر یا وہ کچھ بھی بھر ان کی لیڈرشپ میں لوگاں کام کر رہے ہیں وہ گھتوں کی طرح بددوں کے سامنے جھکے کام کرتے ہیں اگر آخر بندوں کے ہاتھ میں رس ہوتا ہے تو بے خوف لوگ بھوکیں مار جاتے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بے خوف لوگوں کے سامنے آخر بندوں گھدوں کی طرح کام کر رہے ہیں کہاں گیا بھائی اب کتی بھی بڑی تعلیم حاصل کر لو آپ کے اگلکش ہے میں یہ بنوں وہ بنوں آئی ایس بنوں آئی پیس بنوں یہ بنوں وہ بنوں آپ کا اچھا ایم ہے اچھی چیزیں بننا چاہیے لیکن آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے تو وہاں جا کے آپ رکھ جاتے اور ایک نیتا جس کچھ بھی نہیں آگا لیکن اس کے لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ آپ کو کندر کرتا وہ آپ کو کندر کرتا آپ چاہیے پیس ہو چاہیے ایس ہو تو آپ کوشش کرو اگر آپ ایپس ہے ایس ہے یا ایجیلٹ ہے ہائیلی کالی فریڈ ہے کچھ بھی ہے آپ کوشش کرو اپنے اندر لیڈرشپ ڈولپ کرنے کی تاکہ آپ نیتا جیسے بولو نیتا چاہے سکھو آپ نیتا کو کچھ بھی کرنی دو برا بولو اچھا بولو سنتا برداشت کرتا اس کے اتنی برداشت کرنے کی سہن شکتی کسی کے پاس نہیں ہے ایس کو دو بول بول دو انہیں برداشت نہیں کرتا یپس کو بول دو برداشت نہیں کرتا اب ہائیلی کالی فرڈ گریجورٹ کو بڑا بڑا ارے بھائی اس کو کیا بھائی چپڑا سی کو بولو انہیں برداشت نہیں کرتا تو نیتا نیتا نہیں ہے باپ ہے ہونے باپ کئی باپ ہے لیڈر ہے اس لئے اس کو رسپ کرنا ضروری ہے کہ انہیں سیکھا اپنے ہارڈ اپنے ہارڈ ورکشپ سے انہیں سیکھا کہ بھائی کائیسا کرتے ہیں ایک تو آپ کی پروفیشنل تعلیمیں جہاں پہ آپ ایک حاصل کر رہے ہیں جیسے ہی آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں وہ آپ کا جو بھی سیکھے وہ ختم اب آپ کی جو لائف میں جو سیکھ رہے ہیں وہ اصل ہے اگر آپ نے اس کی اندر لیڈرشپ کوڑیٹی کو ڈولپ نہیں کیے تو آپ بے کر رہا تھے لیڈرشپ کوڑیٹی کو ڈولپ کرنا ہے اس لئے جن لوگوں کے بھی وشن ہوتے ہیں ان کو ساکار کرنے والے لیڈرش ہوتے ہیں اب وہ لیڈر میتا ہو لیڈر یپس ہو لیڈر چاہے وہ چپراسی ہو لیڈر کوئی بھی ہو اس کے اندر وہ سہن چکتی اس کے اندر وہ پاور آیا تھا وہ پاور آیا تھا کیونکہ وہ اس کو ٹھوک ٹھاک کے کوئی دور کے اگر نکلتا ہے تو کوئیلے سے نکلتا ہے اس کو اتنا گھستے گھستے گھسنے کے بعد ختم ہو جانا تھے گھسنے کے بعد تب ہی اس کی شانی شروع ہوتی ہے کوئی نور بننے سے پہلے وہ ہیرے کی ویلی کچھ اور تھی حالانکہ کم ہو گئی کونٹیٹی کم ہو گئی لیکن چمک زیادہ ہوگی ویلیو بڑھ گئی اس آج تب اس کی ویلیو کا ویلیو کوئی بھی نہیں لگا سکتا اس لیے ہم لوگوں کو لیڈرشیپ کے اوپر ڈالپ کرنا ہے میں سم لوگوں کو یہ ہی گنوں گا کہ بھائی ہم لوگاں جو ایک بزنس پر پر لا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو بولے کہ بھائی آپ میرے بزنس میں ایک لاکھ دے دو ایک لاکھ دے کہ آپ کیا کریں گے لوگاں کھاتے بھول جاتے ہیں لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے لیڈرشیپ جب ڈالپ نہیں کرے تو انہیں کچھ بھی کام نہیں کر سکتا کھاتے بھوچا دیتا پاسے کو جلا دیتا ہوں اس کے سکرینٹ پاند بیڈیو تم بھاکو کی خرچے کو زیادہ لیکن لیڈرشیپ قویٹی اگر جائل کے اندر ہے اگر اتنی فیل کے اندر ہے اگر انگوٹ اچھاپ کے اندر ہے بڑے بڑے فیکٹیاں لگا دیتا ہوں آج دنیا میں سب سے بڑے بڑے فیکٹیاں انگوٹ اچھاپ لوگوں کے پاس ہیں ان کے انڈر میں کام کرنے والے ہی سب لوگاں اس لیے جو لوگاں جو اپنے اوکاب ہائلی کالیفر بولتے ہیں کیوں نے ڈالاپ کرے اپنے اوکاب کیوں نے ڈالاپ کرے کر کے انہوں بھی کیوں نے بنا سکے بڑے بڑے فیکٹیاں کیوں نے ہی لے دی جا سکے اپنی ڈیڈرشیپ ڈالاپ کر کے اس لیے ان سب کا ماشاءاللہ میرے پاس ایک چالیس پٹی فائیئرز کا میرا ایکسپیننس ہے اس بنیاد کے اوپر میں آپ سے بات رکھ رہا ہوں ایسے نہیں دنیا دیکھاؤں میں ملک دیکھاؤں جگہ دیکھاؤں لوگ دیکھاؤں اور انسان کو بھی میں دیکھاؤں اس لیے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں اور عمدرت کر رہا ہوں کہ بھائی اب تک آپ نہیں کرے اب سوچو اب کیا کرنا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو ہے دو سو آدمی ہیں آپ کے رشدار ہیں دوست ہیں مہلے والے ہیں گاؤں والے ہیں یہ آپ کے گروپ میں ہیں دو سو لوگوں کو جمع کرو اور ہر آدمی سے آپ پانچ ہزار روپے جمع کرو تو کتب بن جاتے بیس لاکھ ایک لاکھ جمع نہیں کر سکتے آپ لیکن اگر سب کو یہ بات سمجھائیں گے تو بیس لاکھ جمع جاتے ہیں بیس لاکھ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی فیٹری پانچ لاکھ میں بھی لگ سکتے ہیں آپ کی فیٹری ایک لاکھ میں بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس manpower ہے اب اس کے اندر انجینئر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے اس کے اندر میرے جیسے کمزور لوگاں بھی ہے اور اس کے اندر میرے سے زیادہ بہت دور لوگاں بھی ہے ایک دوسرے کنٹرل کرنا ہے لیڈرہ آئے لیڈرشپ کولیٹی کے لوگاں سب لوگاں آیا تھے اس کے اندر جب سب لوگاں ملکی جب کام کریں گے میرے بھائی تو پہلے شکل اسی دیتے ہیں اسکوائر کی ایک دھککہ دینے کے بعد دوسرے دھککے کے لئے ریڈی رہتے ہیں اب اس کے لئے جھرکیاں کہو باتاں سنو تکلیفیں اٹھاؤ جو کر سکتے کرو لیکن دوسرا دھککہ کے لئے تیار رہو اور لوگوں کو نرکویسا کرتے رو آج اس نہیں کرتے رو پھر یہ ٹائم آئے گا پھر یہ سرکل بن جائے گا پھر اس کے سامنے کوئی نیٹی کی گا وہ محنت وہ محنت لیڈر کرتا ہے اسی لئے لیڈر جو لوگوں کو آگے رکھتا ہے اپن پیچھے رہتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے مجھ سی بتاتی ہے تو لیڈر خود سامنے ہو جاتا ہے میں چاہ سمجھانے کے لئے بتا رہا میں کسی کو نہیں بھو رہا ہوں لیڈر آپ کی اندر ہے آپ لیڈر ہے آپ کے اندر یہ قولیٹی ہے ہمارے اندر رو ہے روتی ہے بیچائے کی رو کیسا نکم ہے کہ اندر میں ہوں بھوتی اور ہمارے اندر لیڈرشپ کی قولیٹی ہم ڈھولپ نہیں کرتے اپنے آپ کو ڈھولپ نہیں کرتے اپنے آپ کو سکھاتے نہیں اپنے آپ کو سمجھاتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کے مقاہ کے لوگوں کے مہنت کرے تو مقاہ کے لوگ ایسے خطرناک لوگ تھے جانونوں سے بتر ان سے سے بہتر کوئی دنیا میں نہیں تھا اور جب آپ محنت کریں تو پھر ان سے هدو صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو محنت کر کے جانونوں سے بہتر کوئی انسان میں بناے تو ان سے بہتر کوئی انسان نہیں بنا اللہ خورآن میں خوش ہو PeBla رضی اللہ عنہ عنہ ب Power میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی اور خیامت تا کے نمنا پیش نہیں کر سکتے لو اور راستہ کامی بھی کل یہی ہے تو ضروری ہے اب اپنی آپ کو ڈولپ کرے اپنی سکلز کو ڈولپ کرے یہ مت بولے کہ بھائی میں گریجیٹ ہوں میں ہالی کاریفیڈ ہوں میں تین فیل ہوں میں انگوڑا چاپ ہوں کتے لوگوں ڈولپ کرے وہ آگے نکل گئے ایک نیکس لیول پہ چلے گئے اور جو آدمی ڈولپ نے کرا وہ ڈیشن سن نہیں لے سکتا ایک چھوٹی چیار بھائی بتاتا ہوں ایک آدمی کتنا بھی بڑا رہن دو اس کی تنخواہ کتے بھی لاکھ کتے بھی کڑو رہن دو وہ آخر اپنے آگا کے پاس جا کے اچھا جھلا کے بولتا کیا حکم ہے میرے آگا فیصلہ کیا لوگ میں اس کو terminate کرنا رکھنا نکالنا کیا فیصلہ ہے آپ کا دیکھیں گے ان کو نہیں معلوم آگا بیچارہ ہم بھائی اگر آپ ڈیشن میکر رہے ہیں روڈ پہ موز والا موز بیچارہ روز روڈ کی اوپر ترکاری والا ترکاری بیچارہ اس کو آپ جاگوڑا تھوڑا گھم کر دو وہ آپ کی حالت دیکھیں پھر بھی بھی دے سکتا ایمیریٹی سپارٹ پہ ڈیشن لیتا کیونکہ وہ ڈیشن میکر ہے وہ ریال انٹرپینور ہے اس کے اندر مہ سکتی ہے اپنی روح کو ڈیلپ کرا اپنے اسکلز کو ڈنپکلا ہوا رہا ہے وہ نے یہ نے دیکھا کہ بھائی مئن کیا ہوں کیا نہیں ہوں آپ نے اسکلز کو ڈیلپکلا ہوا اور اس سے لوگوں کو ڈیشن بڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ڈیشن بننا چاہتے ہیں اس لئے آپ جو بھی ہراند ہو آپ ڈیشن ہیں ڈیشن سمجھتے ہیں آپ حالی قولی فائد ہے آپ ہمڈھ آٹ چاپ ہے کیا ہے میرے بھنے ملوں ہے بہلے اپنی leadership develop کرو اگر آپ کی leadership develop ہو گئی تو آپ اپنے آپ کو چلا سکیں گے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے کوئی آپ کو چلائے گا آپ کسی اور کا سپنا پورا کر رہا ہوں گے آپ کے اندر سپنے ہیں میں بھی تاج میں بناؤں میں بھی اپنے بی بچوں کو مہ باپ کو یہ کھڑ دوں دو بیڈروم کم سے کم کچھ تو کروں آپ کا سپنا ہے لیکن آپ کا سپنا سپنا نہیں ہے کیونکہ اپنے سپنے ہی نہیں دیکھا آپ نے ان کا سپنا دیکھا آپ نے ان کا سپنا دیکھا اور یہ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہمارے فرمائے تھا تو اب ان کا سپنا پورا کرنے کے لیے آپ ان کو جان دے رہے ہیں اپنے ایسا بلے ایسا کام کر رہے ہیں جو پیسے میں مر رہا اس پر خوش جھڑیاں بھی کھا رہے ہیں باہ آم بھی سوچ رہے ہیں سب کھر رہے ہیں آپ کے اندر ہی نہیں کتے ایسے لوگاں زیرو ایک پیسا نہیں تھا کھانے کھانا پینے کو پانی نہیں تھا اپنی سکلز کو ڈولپ کر کے محنت کر کے چاہے ترکاری بیچے چاہے چاہے بیچے چاہے پانی بیچے اس کے بعد میں ان لوگوں نے ملٹی ٹریلین کمپنی قائم کیے ورل میں اور ان کا مخابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتے اور وہ انگوڑا چھوڑ ہے ان کے ساتھ فخر میں ہم پھر کے فوڑو لیتے ہیں لیکن کہ ہمارے پاس کیا ہے اگا حکوم کریے کیا میں ڈیشن ہوں آپ ہی آپ کا ڈیشن ہم یہ پوچھتے ہیں کیوں کہ ہمارے پر ڈیشن لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ایک چھوٹی سی میسے عورت دیتا ہوں ایک آدمی بہت بڑا پیسے والا جنرل مناجر کمپنی کا ہے اسی آلک شان منزل اس کا آدمی اس کے دکان کے سامنے آتا ہے اس کی امارت کے سامنے آتا ہے اور ایک آدمی وہاں پہ جو ہے دکان لگا کے بیٹا وہاں ہے سامو سیو بیچا انہیں آکے وہیں کھانا انہیں بولتا دیکھو جب میں جب میں یہاں پہ سیلس میں تھا تو تم روڈ کے اوپر روڈ کے اوپر تبوہ لگا کے تل لگا کے سامن لگا کے بیسے تھے پھر میں جو ہے میں نے گھر بنا ہے تم جو بندی لے لیا اور اب میں جنرل بن جا بنا تو تم دکان کھولئے میں کڑور پتی ہوں جی امو کمپنی کا آر تو مہین کے مہین رہ گئے کس کو بول رہا بچار ایم گوٹیش آپ کو بڑا یہ کون ہے پڑھا لیکن ابھی آپ سنیں اب یہ بولتا ہے صاحب آپ جو بولے بلکل صحیح ہیں اب آپ کے بیٹے کو آپ کے اونر کو بولو آپ کی جگہ پہ آپ کے بیٹے کو بٹھا بلو وہ نہیں بٹھاتا آپ کی بیٹے کی جو خابیلت ہے وہیں بٹھائے گا لیکن اس کے پاس جب ہے پیونکا تو آپ کو پیونکی جب دے گا اگر اس اگر جھاڑو ماننے کی جگہ تو وہ ہی دے گا آپ کی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا صاحب مگر میں اپنے بیٹے کو یہاں پڑھوں گا اور یہاں سے نیکس لیول پہ لے کے جائے گا میرا بیٹا میں ترخی کر رہا ہے آپ ترخی کر رہے آپ سوچو تب انہوں سوچتے بھائی میں تو ڈیشوزن میں کر رہی تھا میں جیسے میں کام کرتا تھا اور جیسے میں میں نے پیسہ ضرور کبھا لیا نام بھی بنا لیا تو جو جھوپڑی سے گھر سے ایک چھوٹا مٹا بنا لیا میں جو بھی جیسے لیکن یہ کنکریٹ ہے کنکریٹ اندر سے سٹرون ہے اندر سے فل سٹرون ہے اس کو ہلا نہیں سکتا اب یہاں سے اس کا بیٹا اس کا بیٹا اور پتہ میں کانچک لے کے چلیں گا رائے سے لوگاں دنیا میں راج کر رہے آپ کو بھی ایسے ہی بننا ہے انٹرپینار بنے اب تسری بات ہم سب کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہم سب غریب لوگاں ہیں بھائی گھریب ہے کہ آپ بھی پانگیں گے ایک سو لوگوں کو جمع کرو اور سب کو مالک بنو کیوں میں سنا ہے گجرات کے اندر آنم جگہ ایک ہے وہاں پہ جو ہے ایک آدمی دیکھا بڑا لکھا آدمی وہیں سے نکل کے آیا بیچارہ غریب تھا کسان تھا اور دیکھا کہ بھائی سورپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ دودھ دار رہے ہیں کوئی پالان پوشن کر رہا کوئی یہ کر رہا وہ کر رہا سب کے پاس گائے بھائی سے اور سو کوئی ایک جگہ جمع کر جیسے کمیٹی بنا جیسے بھائی تمہارا جتنا دور ہے سب اس میں بھائی اسٹوری میں آپ کو جو سمجھا اپنے حساب سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسٹوری کچھ بھی ہو سکتی ہے تو جو ریل لوگاں دیکھ رہے ہیں اس کو برا مت مانے اپنے حساب سے جو میں سمجھا وہ اپنے حساب سے رکھ رہا ہوں تو نے بڑا سا ہوس بنا جائے بھائی تمہارا جو بچہ تھا تو یہاں پہ دالو اس کے بعد میں وہ لگا بچارے دو پرسن تین پرسن تینٹ پرسن ان کا دودھ بکتا تھا باقی کا دودھ بڑا اس میں ڈال دیئے کس میں ہوس میں اب وہ دودھ ان سے بھی زیادہ اس میں آنا انہیں کیا کرا دودھ کے مختلف پڑکس بنایا دودھ کے جو ہے دودھ کو جمعیا دھائی بنایا دودھ کو مسکا بنایا دودھ کی چھانچ بنایا اور مارکریٹ میں انہیں سیل کرنے لگا انہی لوگوں کے ذریعے سے یہی لوگوں کے ذریعے سے کیونکہ شروع میں آپ مالک بھی ہیں نوکر بھی ہے انہوں کے ذریعے سے سیل کرنے لگایا اور سیل ہوتے 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 آپ پوری دنیا میں امول کمپنی ملکی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سنا ہے ہمارے بڑا مات پانو آپ کے ایکزامپل ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک برینڈ ہے سلوٹ ایسا ہی ہم کو بننا چاہیے ایسے ہم کو بننا چاہیے ایسے کئی سٹوری سے ہم لوگ بھی ایک سو اپنی جمع ہو جائے خریب چھوڑ دو پڑا لکھا چھوڑ دو پانچ پانچ ہزار ہم ڈالے تو دس سلاح ہو جائے دس سلاح ہو جائے دس سلاح ہو جائے اور اس کے اندر دس سلاح کی بھی سلاح کی ضرورت نہیں ہے ہم کو چھوڑنے سے ہم چھوڑا چھوڑا کام کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم سوچ بیچار دے رہے کہ ہم کیا کریں میرے اندر پڑھانے کی صلاحیت میں پڑھا سکتا ہوں ان کے اندر انہوں جو ہے انوینشن کرنے والے انویویٹر ہیں انہوں اپنے حساب سے جو ہے کر سکتے ہیں تھاماس آلوہ ایڈیسن اس کو کم عمری میں اس کے ٹیچر نکھا دی تھی تو کن ذائن ہے تو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو تو نکل نیاں سے ماں کو خط نہیں تھی بیٹا بولا ماں میرے کو ماں ٹیچر بولنے تم پڑھنے سکتے اور لیٹر تمہاروں کو دیا ماں دیکھتے بولتی تیچر وہ نہیں لکھے تو خرق سمجھ رہا ٹیچر بولنے میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے میں تیر کو پڑھا سکیوں آ بیٹا میں تیر کو پڑھاتی ہوں تھاماس آلوہ ایڈیسن کی ماں بول رہی ہے اللہ تعالیٰ بولا میں ستر ماں سے زیادہ بہت کرتا ہوں ماں 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 بول رہی ہے تو اب وہ ماں اس کو پڑھاتی ہے پھر یہ بچارہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو تھوڑا بہت پڑھ لیا آنے ہائیلی کھائیفرڈ آج کے جو لوگ نے لکھا ہوا نا کہ بھئی بجلی چمکتی ہے ان پر آرے بجلی جب آسمان میں چمک لی تو زمین میں کیوں نہیں آسکتی بجلی اس کے اوپر بس انہیں محنت کرنا شروع کر دیا محنت کرنا شروع کر رہا تھوڑے دن میں انہیں بجلی بنے جا آج ہم استعمال کر رہے ہیں لائیڈ استعمال کر رہے ہیں تو ٹوٹونٹی ورکلنٹی اب لوگاں کہانیاں بناتے ہیں نئے یہ کر رہا ہوں نے ارے بھائی بجلی استعمال کریں بجلی استعمال کریں خلال دعا دو اس کو اس کی نسلوں کو بھی دعا دو اللہ ہم سب کو اداد دے دعا دو فائدہ تو کڑا ہونے اسی طرح لوگ سارے آپ کے سامنے آتے ہیں نیگریٹیو پاسیٹیو نکالے آپ نیگریٹیو میں سے بھی پاسیٹیو نکالے کیونکہ جب آپ اسی سلائت رکھ لیں گے تو آپ کے اندر کیا ہوں گا نیگریٹیو پاسیٹیو ملکے آپ کرنٹ بنیں گے پھر آپ کو کوئی چھونے سکتا آپ شروع میں اسکوائر بعد میں سرکل سرکل سامنے جو آئے گا پھرسا جائے گا اس لیے آپ کو سچپ بناو سٹرانگ بناو اور کوئی ایک ایڈیو آئیڈیا کے اوپر کام کرو ضروری نہیں ہے کہ بھائی کسی کو آپ جو ہے پورا جو دے دو آپ سوم ملکے ایک گروپ بنا کے آپ ایک کام یہ کر سکتے کہ بھائی اب ان کا ایک آئیڈیا ہے ان کے بعد جیسٹی نمبر ان کے بعد سارا کچھ ہے اب میرا کام کیا ہے بجا میں نئے کمپنی شنور کرنے کے سو لوگا ان سے اٹیش ہوگے اور ان کا جو بیزن سے انہوں جو بتا رہے ہیں within the limit ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ان کا پروفیٹ لاس کے اوپر انہوں ہم کو جو بھی آ رہا وہ ہم کو دے دیں گے لیگل طریقے سے ہو رہا ہے لیگل طریقے سے ہم کوئی مل رہا بس ہم استخرا کرے تاکہ نفع نقصان دونوں لگے ہوئے تاکہ ہمارا دل مطمئن رہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مشورہ کرتا ہے استخرا مطلب مشورہ کرنا اللہ سے مشورہ کرنا اور جب اللہ سے استخرا نہ کرے تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور استخرا میں کیا اگر نقصان بھی ہوگا تو اللہ تعالی اس سے فائدہ نکال دے گا تو ابھی فرید بھائی علیہ رہ کے ماشاء اللہ ان کے پاس نئے نئے اڈیاز سے نئے نئے ٹیکنی سے دس سلاکھ کے ملکلوں ایک رہ کر سکتے ہیں اتنا باع اتنی شمطہ ان کے اندر اینب کے پروڈکس میں ہیں جانہ تو ہم ان کے ساتھ ملک کر سکتے ان کے پاس سارا کچھ ہے ان کے پاس سا رکھیں ان کے پاس جسلا سارا کچھ ہے ہم کو نہی لے کے کرنے کی کیا ہم کو رول سے بھی کچھ بھی نہیں مارنوں لیانا ہم دوڑتے ہیں سو لوگاں اگر پانک پانک زیادہ ڈالتے ہیں تو بچھلا کو جاتے ہیں سو آدمی اور ان کے ساتھ دوڑیں گے انچانکہ نفعہ نفعہ فائدہ دیں گے جو بھی ہیں ان سے ٹرمز کنڈیشن کانٹریک میں لکھا لیں گے لیگل طریقے سے انہوں بھی اچھی آتی ہے اسی طرح ایک دوسرے صاحب ہے بھکروں کا بزنس کرتے ہیں تیسرے صاحب ہے چاکرے کا بزنس کرتے ہیں چوتے صاحب ہے ایجوکیشن کا بزنس کرتے ہیں غریبوں کو پڑھاتے ہیں اور صاحب ہے کمرچل کا کام کرتے ہیں ان کو بھی ہیلپ کریں گے بنا سکتے ہیں لوگ اگر ان کا جنر کال جائے تو ہم ہم جو ہے گیریزیوشن تک کا یا ایم بی اے تک کا پوسٹ گیریزیوشن کا ہم ان کو دلاؤیں گے یہ فیسیلی لے کے ان کو بھی اچھا انکم آئے گی ہم کو بھی آئے گی غریب بچے پڑھیں گے ہم ان کو فورس کر سکتے ہیں ہمارا ملکہ آفوک ہے اللہ کس کو فورس کریں گے ہم دیگے ہندی پرسنٹ تو نی دے 50 پرسنٹ تو 30 پرسنٹ تو 20 پرسنٹ تو 2 جیتے ہیں ہم ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے تانکہ بار ٹائیلینڈ ان کو بارا سکتے ہیں لیکن ہم کو ان کی ضرورت ہے ہم کو ان کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بزرگانے دل قرار پتی دماغ والے سمجھدار ہونے کے بوجود بھی اگر کوئی آدمی غریب آدمی آتا ہے تو اس کے دو روپیے لے کے اپنے بزنس میں دال کے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو ریٹن کرتے تھے یہ ہمارے لوگوں کا سکھاوہ فرمولا ہے اور اس کی پرکت سے ان کو بھی برکت ہوتی تھی ان کے بھی برکت ہوتی تھی ان کے نسلوں میں ان کے اولاد میں ان کے مال میں روڈ پہ لیکن میں کوئی لے کے نہیں جائے اسی طرح بھائی ہم لوگ یہ بنا رہے ہیں آپ لوگ بھی اس میں آئیے آپ لوگ بھی اپنی آئیڈیاز دیتی ہے اور آپ لوگ جو بھی ہے اب ان کے فیکٹری ہے ان کے فیکٹری ہوں ہم جیسے ہیسے بانتے جائیں گا مینیموم انویسٹ میں سب کریں گے جس سے نفع نقصان بھی چلے گا اور کسی کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو دل کو برا نہیں لگے گا کیوں پانچ ہزار میں میرے بھائی پانچ بڑی سیگرٹ تمہا کھا کے لوگ تھوک جاتے ہیں یہ پانچ ہزار کچھ نہیں بتا لیکن اگر کچھ بن گیا تو میرے بھائی آپ کی لائک بن گئے میرے بھائی ہم دنیا کا مد دیکھیں آخرت کا دیکھیں اپنے سیونٹی ایم ایم کا جو اسکرین میں کچھ دکھ رہا ہے اس میں دیکھیں ہزار کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفارش رہنا ہے تو میں کسی کو دھوکا نہیں دینا کسی کو بھی نہیں دینا چاہے وہ رگرلیس کسی قوم کا ہو کسی مذہب کا ہو کس کی بھی دیش کا ہو کیا بھی رہن دو کالا بورا اوڈا نیلا پیلا کسی بھی رہن دو ہم کو سب سے اچھو سے رہنا یہ دعایں لوگوں کی دل سے لگیں گی اور یہ دل کی دعا ہے سیدھا آج تک جاتی ہے کسی کی بھی کسی کی بھی رنگ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے اس کے ساتھ سے کام کرنا ہے جب بھی کام کریں گے تو ہمارے میں بھرکت آئیں گی ہمارے کام ڈا ہمارے ختم ڈا ہمارے در سے سٹرونگ رہیں گے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے تو آپ میرے چینل کے اوپر کمنٹ دھال سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے اندر سوکہ لے رہے ہیں اور کسی کا بھی پیسے اپنے پاس جس کے پاس جس کے پاس جو آئیڈیا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہونے بولے گا بھائی میرے کچھ یہ ہے آج میرے کو ایک لاکھ کی ضرورت ہے سارے دو سو میمبر مل گئے تو ایک لاکھ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو کیتا ہوتا بھائی ہنڈر ڈرزر کا مطلب ہے ہنڈر میمبرز مہین ایک پانچ سو روپے ڈالے تو اس کو ایک لاکھ مل جاتے ہیں ان کا کام ہو گیا آج وقت میں کل کے دن پھر آئے بھولے یہ جہاں بات ہے فیکٹری بنانے جو کل بنانے جو کل بنانے ڈرزار سے ہم کرتے ہیں تو میرے میرے کم پیسے دعاوں سے دعایں بھی آپ کو کرتے لینہ اٹھنا دو سے دعاوں سے دعایں کرتے ہیں جب ہم کام کریں گے انشاء اللہ کم پیسے میں کام ڈارنی ڈارنی گے سارا کو ڈارنگیں اسے سب کا فائدہ ہوگا اگر آپ میری بات سے سہمت ہے میرے کو کرنیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ کو پورا پورا حق ہے آپ کو انشاءاللہ نیچے میرا نمبر چلیں گا آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر ڈینکیو ایمچ